بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نی ویڈیو کے ساتھ آپ کی سجمت میں پھر حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لاہوری سپیشل چکن حلیم تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا نہ بھولئے تو دوستو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے گارڈن کی طرف سے وہاں پہ ہم نے مختلف قسم کی سبجیاں جو لگائی ہوئی ہیں تو آئیں وہاں سے سبجیاں توڑ کے لاتے ہیں سب سے پہلے ہم توڑتے ہیں سبز مرچ تھوڑی سی اور یہاں سے کچھ لال مرچے بھی ہیں جو مرچے لال ہو چکی ہیں اسے بھی ہم توڑیں گے گارنش کے لئے لیمون لیں گے لیمن لیں گے وہاں سے جو نمبو ہے دیسی نمبو یہ ہم نے لگائی ہوئے ہیں یہ توڑ کے لائیں گے یہ پودینہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں پودینہ کچھ توڑ کے لائیں گے جو حدیم میں ہمیں چاہیے یہ ہم نے چینہ نمبو بھی لگائے ہوئے ہیں ان نمبو کو بھی توڑ کے لائیں گے یہ جاپانی پھل ہے جو پیلیاں بلوک ہوتے ہیں وہ ہے کہ نہ بھی پکے نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم دال کو دالوں کے جو مکلک دالے ہیں ملیں گے اسے ایک ٹرے میں ڈالتے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے ڈال جو ہے تقریباً ایک ایک کپ آپ چائز ایک کپ آپ نے ڈال لے لینے ہیں یہ مون کی ڈال ہم نے لیے چنے کی لیے ہے مسور کی لیے ہے ماش کی ڈال ہے اور یہ ٹوٹا چاول ہے آپ نے چاول بھی ٹوٹا لینے ہیں تو اس کے علاوہ لال مرچ ہے حلی مسالہ ہے حلدی ہے نمک آپ حسب زائقہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سبز لچی ہے کالی لچی موٹی والی اور گرم مسالہ اور یہ کچھ ہم نے دلیا لیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سینے کا گوشت ہے مروی کا تقریباً آدھا کلو پوائے سب سے پہلے ہم اپنے ڈالوں کو صاف کرتے ہیں اور آپ نے خاص کیا بک میں اس میں سے کنکر وغیرہ اچھی طرح سے چن لینا ہے کیونکہ ان ڈالوں میں کنکر زیادہ ہوتے ہیں تو جب آپ کی حلیم تیار ہو جائے گی یا دال تیار ہو جائے گی تو وہ کنکر جو ہے نا وہ حلیم کا ذائقہ پورا خراب کر دے گا تو اس لئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آپ نے دال لوگوں کو بہت اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے بعد ہی پکانا ہے ایسے ہم نے دال اچھی خاصی صاف لائی ہے تھوڑے تھوڑے سے کنکر ہیں اس میں زیادہ نہیں توٹا چاول آپ نے لینے بھوسری رہی دالیں اور چاول ہمارے صاف ہو چکے ہیں اب اسے ہم ڈالتے ہیں برطن میں دھونے کے لئے تو ہم نے پانی کی موٹر بھی سٹارٹ کر دیتا چاہ پانی ہم برطن میں ڈال سکھیں اور اس کے بعد اس سے ڈال وغیرہ کو دھویا جائے تو ڈالوں کو دھونے سے پہلے آپ نے تھوڑا اچھی طرح سے لچھ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح اس سے دھونا ہے اور اس طرح سے دھونا ہے کہ اس کو آپ نے ملنا ہے دھونا ہاتھوں سے تاکہ یہ اچھی طرح سے ساف ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے رگڑنا ہے ہاتھوں میں اس وقت تک آپ کو آپ نے دھونا ہے جب تک ڈال کا پانی سفید نہ ہو جائے بلکہ ساف نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے ڈال کو اچھی طرح سے دھونا ہے جتنی آپ پچھیں دھویں گے اتنا ہی دال کا ذائقہ بھی اچھا آئے گا ساف بھی ہو جائے گی کیونکہ ہماری دال کا ہر تک ساف ہو چکی ہے اس میں ایک بار پھر ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمارا پانی بھی ساف ہو چکا مجدہ بلکہ ساف ہو گئی ہے اب جو مزید چیزیں اسے بھی دھو لیتے ہیں کیونکہ دانوں کو پکانے سے پہلے ہم ہر چیز کو دھو کی پیاری کر لیں جو ہم نے پیاز چھیل کے رکھا ہوا ہے اسے بھی آپ نے اچھی طرح سے دھو دینا ہے میرچے وغیرہ بھی سب دھو لینی ہے ہماری سب یہ سب اچھی طرح سے ساف ہو چکی ہے اسے بات ہمیں چکن دھویں گے مروی کا گوشت اسے بھی آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے یہ اچھی طرح سے ساف ہو چکا ہے اب اسے ہم پائے نکال لیتے ہیں ایسے چیز میں ڈالتے تھا کہ اس سے پانی نکل جائے اور یہ پشک ہو جائے تو آئیں اب کسی برتر میں اپنی ڈال کو ڈال کے اسے تین چار گھنٹوں کے لیے بھگو کر رکھتے ہیں تاکہ ہماری ڈال اچھی طرح سے نرم ہو جائے پانی آپ نے تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے تو اسے آپ نے تین چار گھنٹوں کے لیے بھگو کر رکھتے ہیں ڈال ہماری بھگ چکی ہے اور نرم ہو چکی ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ کتنی نرم ہے یہ دیکھیں ڈال ہماری ہاتھوں سے کوئی کوئی ٹوٹ جاتی ہے نرم ہو چکی ہے اب ہم آگ جلاتے ہیں اور اسے کٹوی میں ڈال کے کچھ دیر کے لیے تقریباً ایک انٹی کے لیے ہم اسے پکائیں گے تو آگ آپ نے زیادہ نہیں لگا جلانی بہت زیادہ تیز دینی اگر یہ رکھنے ہیں تو آگا وہ اگر آپ اسے لکریوں کے اوپر پکائیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور یہ آئے گا اس لیے ہم اسے لکریوں کے اوپر کیار کر رہے ہیں گیس کے بجائے تو اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی حلدی اور نمک ڈال دینا ہے ڈال کے تاکہ اس میں اس کا فلیور آ جائے اور ایک لاچی سبز ایک موٹی لاچی بھی آپ نے ڈال لینی ہے ڈال میں اس کا بھی فلیور آ جائے گا اب اسے ہم ڈال کے رکھ دیں گے آنچ کے اوپر ایک گھنٹے کے لیے اور اب ہم مرگی کو بھی جو ہے نا ایک کٹوی میں ڈال کے اسے بھی جو ہے نا پکانے کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں آپ نے ایک سبز لاچی ایک کالی لاچی اور ایک کڑی پتہ بھی ڈال دینا ہے اور تھوڑی سی حل دی تاکہ مرگی کے گوش میں کلر آ سکے نمک آپ ہسبزائی کا ڈال سکتے ہیں تاکہ چکن کے اندر آ سکے اور یہ کچھ لیسن بھی ہم نے ڈال دیا مرگی کے ساتھ تاکہ مرگی کے گوش میں لیسن کا فلیور آ سکے اسے بھی آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں ڈال اور گوش پکنے کے لیے تو آئے ہم اپنی اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کاٹتے ہیں پیاز پیاز آپ نے باریگ باریگ کاٹنا ہے پتلا پتلا اس کے بعد آپ نے پودینہ بھی کاٹ کے رکھ دینا ہے اسے بھی آپ نے اچھا باریگ کر کے کاٹنا ہے گارنش کے لیے اور خاص خیال رکھیں آپ نے حلیم دھنیا نہیں ڈالنا اس سے آپ کے حلیم کا جو ذائقہ وہ پورا خراب ہو جائے گا حلیم میں سبز دنیا اور ٹیماتر یہ بلکل نہیں پڑتے یہ آپ نے خاص خیال رکھنا یہ دونوں چیزیں آپ نے حلیم میں نہیں ڈالنے تو سبز مرچ کو بھی ہم باریگ باری کاٹیں گے مرچے ہماری کٹ چکی ہیں تھوڑی سی لال مرچے ہیں جو بعد میں ہم گارنش کیلئے ڈالیں گی جس سے کافی خوبصورتی آئے گی حلیم کے اوپر دیکھیں چیز کا اپنا ذائقہ بھی ہوتا ہے لیکن ذائقوں کے ساتھ اگر آپ وہ چیز خوبصورت سجا کی کسی کو پیش کریں گے تو اس کا ذائقہ دھگنا ہو جائے گا اور ہم نے تھوڑی ادرک بھی لی ہے زیادہ ادرک بھی آپ نے نہیں ڈالنی اسے اپنے اچھی طرح سے چاپ کر دینا کیونکہ اگر بڑی بڑی رہ گئی تو موہ میں جب آئی گی اس کا ذائقہ آپ کو اچھا نہیں لے گا حلیم کا پورا ذائقہ خراب کر دے گی اس لئے آپ نے اچھی طرح سے چاپ کر دینا اس کے بعد ہم نے لیا ہے دیسی لیسن اگر آپ لیسن طرح سے چاپ کر دیا اب یہ کر مسالہ ہے اسے بھی ہم پیس لیں گے اور اس میں یہ خاص حیات رکھنا کہ آپ نے تھوڑے سا لونگ زیادہ ڈال لیں تاکہ لونگ کا فلیور حلیم میں آسکے دیکھیں دال ہماری دوست گل چکی ہے اچھی طرح سے اب ہم اسے نکال کے نیشے اتار دیتے ہیں آنچ میں سے اب یہ مرغی بھی ہماری گل چکی مرغی کا گوشت لیکن بہت گرم ہے اسے آپ نے ہاتھ نہیں لگا نہیں تو آپ کا ہاتھ چل جائے گا گر گرم گرم آپ نے لگا تو آپ کسی کانٹے کی مدد سے اسے اچھی طرح سے چاپ کر سکتے ہیں تو آپ نے کانٹے سے اس کو چاپ کر دینا اور بعد میں اس کی ہڈیاں نکال لینی ہے اب ایک پتیلے میں تیل ڈار کے ہم اپنے مسائل تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو آپ میں اچھے سارہ سا براؤن کریں دیکھیں ہمیں آج پہل دینی رکھی ہوئی ہے یہ پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم درست جو ہم نے چاپ کر کر رکھ ہو ڈالی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے حلی مسالہ تھوڑی سی حلدی اس آپ نے اچھی پاس مکس کر دیں مرزی جو مرزی کا گوشت ہمیں چاپ کر رکھ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر مکس مکس دیا ہم یہ مسالہ بھی ٹال دیا ہم ڈال کو لے کے ایک بلینڈر میں اسے بالکل بلینڈ کر دیں گے تا کہ ہماری ڈال ایک دم پانی کی طرح ہو جائے کیونکہ اگر دانے دانے رہے گی تو پھر آپ کی حلیم اچھی نہیں بنیں گی اسے اپنے اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے یہ دان ہماری بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکی ہے اب اسے ہم ڈالتے ہیں پتیلے میں جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوا تھا اس میں اب آپ نے اسے اچھی طرح سے دس منٹ تک گھٹکا دینا ہے آپ نے چمچ ہلانا ہے تاکہ ہر چیز اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے جو مرچے اور پدینہ کٹ کے رکھا ہوا تھا آپ تھوڑا سا آپ نے نمبو بھی ڈال لینا لیکن خاص خیال لکھیں کہ نمبو زیادہ نہ ڈالے ورنہ آپ کی حلیم بہت کھٹی ہو جائے گی اس لیے تھوڑا سا ڈالیں یہ دیکھیں ہماری حلیم اب تیار ہو چکی ہے اس ہم ایک برطن میں ڈال کے سرف کریں گے اور انشاءاللہ یقین ہماری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی جو ہم نے کاٹ کر رکھا ہوا تھا گارنش کے لیے ہم نے ڈال دیا اور کچھ پیاس جو ہم نے براؤن کیا تھا وہ بھی گارنش کے لیے ہم نے ڈال دیا اور کچھ حطرک کاٹ کر رکھی ہوئی تھی اور کچھ پیاس یا اپنے اوپر ڈال لینا ہے جس آپ کے علیم کا کافی اچھے خوبصورت گارنش بن جائے گی تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے اور ہماری اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے چینل کو اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر